بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب رانا صنع اللہ خان منسٹر فور انٹیریئر محترم جناب چودری آزم نظری طارد صاحب وزیر قانون محترم جناب راجہ علیم خان آباسی وائس شہمن اسلام آباد بار کاؤنسل بہترم جناب حارون رشید صاحب حارون رضا پاشا صاحب ظلفکار علی عباسی صاحب کیسر امام صاحب اور سابق سپریم کورٹ بار کے صدر جناب احسن بھون صاحب سید قلب حسن صاحب اور سامنے تشریف فرما سینکڑو کالے کورٹ والے بزرگ بھائیو اور بہنوں السلام علیکم میرے لئے آج یہ ایک بڑا خوشی کا موقع ہے کہ یہاں پر آج لائرز کامپلکس کا سنگے بنیاد رکھا گیا جس کے لئے ایک اشاریہ آٹھ ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے کاش اس رقم کا یہاں پر اعلان نہ کیا جاتا کیونکہ مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں حکم نہ آجائے کہ یہ الیکشن کمیشن کے حوالے کر دیں بارکیف اگر ایسی صورت پیدا ہوئی تو آپ کالے کورٹ والے ہیں آپ خود ہی اس کو اچھی طرح اس کو ڈیفنڈ کر لیں گے انشاءاللہ لیکن یہاں پر یہ بات میں ڈنگے کی چوٹ پر کہنے شاہتا ہوں کہ آپ معاشرے کے اس ممتاز طبقے سے آپ کا تعلق ہے جنہوں نے قانون کی حکمرانی عدلیہ کی بحالی اور انصاف کے حصول کے لیے آپ نے پاکستان مارز وجود میں آنے کے بعد اب تک اور آئندہ بھی آپ قربانیاں آپ نے دی ہیں جدو جہود کی ہے اور یہ آپ نے جو آج مقام حاصل کیا ہے یہ کسی نے آپ کو پلیٹ پر رکھے نہیں دیا یہ آپ نے خود یہ جنگ لڑی عدل اور انصاف کے لیے اور آج آپ اس کا آپ میں سمجھتا ہوں کہ بجاہ طور پر اس کا کریڈٹ آپ کے سوروں پر ہے میں جناب چودری آزم نزید طارد صاحب کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں جناب رانہ سناؤلہ صاحب کو کہ انہیں نے اس سپورٹس اس لائرز کامپلکس کے لیے آپ کے لیے پوری تندہی سے یہ کارنامہ انجام دیا وگر نہ یہ کولڈ سٹورج میں پڑا تھا کاغزوں میں تھا لیکن کمیشنر سی ڈی اے یہاں پر ہوں گے اور ڈیپٹی کمیشنر بھی ہیں مجھے نہیں معلوم کہ اس میں سپورٹس کامپلکس شامل ہے کی نہیں اگر سپورٹس کامپلکس نہیں ہے تو اس کچھ شامل کیا جائے تاکہ اس کے بغیر اس کے بغیر اس کے بغیر وکلا اپنا مقدمہ صحیح طور پر نہیں لڑ سکتے میرے کالیج کے میرے کلاس فر تو گرمن کالیج میں حارون رہی وہ اللہ کو پیارے ہوگے وہ تین سٹار تھے تو ان کے والد سے کبھی میں ملتا تھا تو انہوں نے بتایا کہ میں حارون جب امتحان ہوتے ہیں تو میں حارون کو کہتا ہوں کہ دو سیٹ کھیل کے جاؤ تاکہ امتحان کے مرکز میں تمہارا دماغ ترو تازہ رہے گا تو اس لئے یہاں پر سپورٹس کامپلکس شوڈ بھی پارٹ پارسل آف دس لائرز کامپلکس اور اس میں اور اس میں سومنگ پول بھی ہونا چاہیے خواتین کے لئے علیدہ خواتین کے لئے علیدہ اور مردوں کے لئے علیدہ یہاں پر سومنگ پول ہونا چاہیے تاکہ یہ جو دیکھئے آج کے زمانے میں اگر سپورٹس کامپلکس نہیں ہوگا تو لائرز کامپلکس کی کوئی حصیت نہیں ہے تو اس لئے میں آپ کو یہ توفہ بھی میں آپ کو دینا چاہتا ہوں لیکن اس کے لئے رقم کہاں سے آئے گی وہ میں آپ کو کہان میں بتا دوں گا انشاءاللہ میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں یہاں پر یہاں پر یہاں پر آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کی عباسی صاحب نے بجا طور پر اور آپ سے زیادہ اس کے لئے کسی نے بھی سٹرگل نہیں کی اور اس کا جو اصل میں اس کا جو اندازہ ہے وہ آپ سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا اور یہ حقیقت یہ ہے کہ جہاں پر آپ نے عدلیہ کی بہالی کے لئے ڈنڈے کھائے گولیاں کھائیں اور دن رات آپ نے اور ہر جگہ پورے پاکستان میں آپ نے جلوس نکالے ریلیاں نکالیں میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وزیر اعظم اکیلا کچھ نہیں کابینہ ہے مصطفیہ امپیکس کے حوالے سے تو جنہوں نے یہ حکم دیا وہ اپنے اوپر انہیں نکونی آج تک لاغو کیا میں یہ بات بڑے عدب سے لیکن اور اترام سے کرنا چاہتا ہوں آپ نے مولوی تمہز الدین کا کیس آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ کس طرح انہوں نے کراچی میں ہائی کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ ہوا اور پھر جسٹس مرین نے وہ موجد ہیں نظریہ ضرورت کے اور اس کے بعد یہ نظریہ اس نے پاکستان کو کہاں پھوچایا میں سمجھتا ہوں کہ عدالت آلیہ کا عدالت عظمہ کا ہم سب کو احترام کرنا چاہئے ججز کا ہم سب کو احترام کرنا چاہئے لیکن جو قانون وہ کسی کے لیے بنائیں خود اپنے اوپر بھی لاغو کریں اب بتائیں کہ نو بینچ کا نو میمبر کا بینچ بنا اور آخر میں وہ تین بینچ کر آ گیا دو نے ریکیوز کیا تین بینچ میں بھی ایک جج موجود تھے جنہوں نے ریکیوز کیا وا تھا فور تھری کی ایک بحث چل رہی ہے اور پھر جنہوں نے ریکیوز کیا تھا ان کو خود ان اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیی تھا اگر فل کوٹ کا مطالبہ مان لیا جاتا تو کون ہے پاکستان میں اس کے فیصلے سے اختلاف کرتا آج تین بینچ کا تین بینچ کا ایک فیصلہ کاضی فائد عیسیٰ کے بھی آیا اس کو پہلے ایک سرکلر کے ذریعے اس کو ختم کیا گیا بعد میں پھر چھ بینچ کا ایک لارجر بینچ بنایا گیا اگر وہ سرکلر کے ذریعے ختم ہونا تھا تو پھر لارجر بینچ بنانے کی ضرورت کیا تھی یہ باتیں میں بطور ایک لے مین کے آپ تو قانون دان ہیں میں بطور لے مین اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کوئی سیاسی پارٹی الیکشن سے بھاگ نہیں سکتی وہ اسی دن اس کی سیاست دفن ہو جائے گی جو الیکشن سے بھاگے ہم سمجھتے ہیں کہ جو قانون کی حکمرانی ہے تریسٹھ اے کے قانون کو کس طرح ری رائٹ کیا گیا اور ڈھڑائی کے ساتھ ری رائٹ کیا گیا اور ہم نے اپیل دائر کی ہوئی ہے اس کا کوئی آج تک اس کا ادا پتہ نہیں ہے اسی فیصلے میں جو پلٹیکل پارٹی نے بار بار اس صدا کی کہ ہمیں اس کا پارٹی بنایا جائے کچھ نے اس کا نوٹس نہیں لیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وقت آ گیا ہے کہ ہم سب سٹیک ہولڈرز ہمیں اپنے گرے باں میں جھنک نہ ہوگا اور ہمیں یہ فیصلہ کر رہا ہوگا کہ ہم نے پاکستان کے مستقبل اور آئندہ آنے والے نسلوں کو ہم نے ان کا مستقبل ہم نے محفوظ کرنا ہے یہ اپنی خدا نہ خاصتہ ذاتی پسند نا پسند کی لڑائیاں لڑکے اس ملک پاکستان خدا داد ملک پاکستان کو ایسا ایسی جگہ پہنچانا ہے کہ جس سے کہ واپسی نممکن ہو جائے اس لیے میں اب روزے کے افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے میں روزے کے افطار اور آپ کے درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہتا آخر میں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں عدالت عزمہ سے ہم آج بھی یہ کہیں گے کہ وہ اپنے اس فیصلے کے ریویو کریں فل کورٹ بنا دیں جن ججز نے ریکیوز کیا تھا وہ نہ بیٹھیں جو فیصلہ ہوگا ہم اس کو قبول کر لیں گے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہی جو بڑا آدمی وہی ہے جو اپنی غلطی تسلیم کر لے میں ہوں یا کوئی اور ہو ہمیں پاکستان کا مستقبل بچانا ہے آج بڑے بڑے چیلنجز کا ہمیں سامنا اور ان چیلنجز کا سامنا اکیلا میں یہ میری حکومت نہیں کر سکتی ہم سب کو مل کر کرنا ہوگا تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنے حصہ ڈالنا ہوگا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہم میں سمجھتا ہوں کہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ دلے میرے دلے کچھ نہیں بگڑیا ابھی بھی موقع ہے کہ ہم تھنڈے دل کے ساتھ سبر کے ساتھ ہم سوچیں اور وہ فیصلہ کریں جو پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے میں آپ سب کو کالے کورٹ والوں کو سلام کرتا ہوں آپ کے جرد پر آپ کے حمد پر اور آپ کی عظمت پر اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ محفوظ رکھے اور پاکستان کو صحیح معنوں میں اقبال اور قائد کا پاکستان بنائے پاکستان پاکستان پائندہ باگ